بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان مجلس جناب ظلفقار صاحب جناب غزم فر صاحب اور ان کے خانوادے کے تمام مرہومین کے لیے خاص طور پر اس مجلس کے بانی جو ان کے فیض علی خان صاحب مرہوم اور اس خانوادے کی تمام خواتین جو اس دنیا سے چلے گئیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمان ہے بسم اللہ الرحمن 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 اللہم صلی اللہ محمد وعالم اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجل فرج امام زمانہ بلانتر اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد بعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعالیہ التیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخابین و لعنة اللہ علیہ آدائیہم و عاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم اجمعین اما آبادو فقال اللہ سبحانہ وتعالیہ فی کتابه المجید و فرقانه الامید بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا عائد لا رحمتا للعالمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد معالم گھڑی مجھے دے دیگا خدا مند مطال ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان مجلس کا یہ فرش عذاب بچھانا ما سمع عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ابھی مجھ سے پیش رو حضرت علامہ سید ریاض حسین شہرطوال بہترین انداز سے فضائل اور مسائب اہل بیت اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اور ایک تاریخ دا خطیب ہیں بہترین مطالعہ رکھنے والے اور یقینا یہ حق نہیں تھا کہ میں ان کے بات پڑھتا لیکن اللہ عمرو فوق العدب اس لحاظ سے چند گزارشات ارز کروں گا بانیان مجلس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک نورانی اور ایک معرفت والے مومنین کی مجھے زیارت کا شرف بکشا تو کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مطالعہ برس کیا جائیں ویسے تو کل آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک سوا گھنٹے میں تو میرا موضوع کہیں آگے بڑھ پاتا ہے تو اگر آمادہ ہیں تو گزارشات عرص کی جائیں ابھی بہت سارے گوشے چھوڑے حضرت ریاض ریاض پتوال صاحب نے ایک ذکر کیا اے ایر وائی پہ ایک پروگام کرنے والے ڈاکٹر پروسرار کا اور انہوں نے میں نے ایک جملہ کہہ دیا یہ آلیں کیونکہ میرا تعلق بھی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میڈیا سے ہے یہ جو عالم آن لائن پروام تھا جیو ٹی وی کا وہ شروع مجھ سے ہوا تھا سب سے پہلا پروام میرا تھا اور اس کے بعد ڈھائی سو سے زیادہ پروام اس میں کیے دوبائی جا کے بھی اور مختلف چینلز پہ بھی کچھ عرصے سے باہر جانے لگا ہوں تو اس لیے پروگرام ٹی وی چینل کے کچھ کم ہو گئے لیکن ہم ان کے ٹی وی چینلز والوں کی رگ سے واقف ہیں ان کے نفس سے واقف ہیں کہ ان کے اس ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے اور کس طرح سے اپنی بات کو پہنچانا ہے کیوں ٹی وی پر اسی ڈاکٹر نے ایک بات کہی کہ ناوزو باللہ ناوزو باللہ ناکلے کف کف نباشت کہ اسلام کیونکہ بتجریج مسلمانوں میں نافذ ہوا شراب کی عادت تھی وہ شراب کی پابندی کے بعد اللہ نے جب حکم دے دیا کہ کوئی شراب نہیں پیے گا اس کے باوجود بھی مسلمان کیونکہ عادی تھے تو چھپ چھپ کے شراب پیا کرتے تھے اور اگر یہ عام لوگوں کی بات کرتا تو شاید ہم اس کا جواب نہ دیتے لیکن جب اس نے مولا کائنات کے حوالے سے یہ بات کہی اور کیوں ٹی وی پر کہی اور لائف پروگرام میں کہی تو اتفاق سے دوسرے دن میٹرو چینل پہ ہمارا ایک پروگرام تھا تو اس میں ہم نے اس کا جواب دیا کہ جناب اگر کوئی مولا کائنات کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر ہم بڑوں بڑوں کے پول کھولیں گے اس کا مطلب ہے تھکے ہوئے ہیں مطلب تو میں میرے خیال میں یہ آلی یہ آلی دیکھئے زبردستی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں آتو گیا میں ڈیوٹی بھی میری ہو گئی اور مسائب بہترین انداز سے پڑھ لی ہے ریاض صاحب نے تو میں بھی دو جملے مسائب پڑھ کے اتر سکتا ہوں لیکن اگر تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو تولہ شروع کر دیں گے تبرہ چھوڑ دیں گے کیونکہ تبرہ ہوتا ہی ان پر ہے جو تولہ نہیں کرتے میں نے جملہ کہ دیا آپ نے سن لے لہٰذا بس جلدی سے تھوڑا سا کیونکہ میں پورا دائیں بائیں دیکھنے کا عادی نہیں ہوں اور میری مجبوری ہے کہ اس طرف زیادہ لوگ بیٹھے تو تھوڑا سا آمادہ ہوں گے پڑھے لکھی حضرات ہیں آپ اگر مولا کائنات کی شان میں گستاخی کریں گے تو پھر ہمارے پاس بہت میٹر ہے ہم صرف اتحاد بین المسلمین کی خاطر ابھی بہت اچھے جملے فرما رہے تھے ریاض صاحب کہ ہم نہیں چاہتے پہلے ہی اس ملک میں بہت فساد ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے دیکھئے اگر ہمارے مشتہدین ہمیں اجازت دے دیتے خودکش حملوں کی تو جو اپنے آپ کو نام حسین پر مجروع کرتے ہیں ان کے لئے بم باننا کوئی مشکل کام نہیں تھا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے نام حسین پر جان قربان کرنا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے باعث سعادت ہے شہادت سعادت لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اجازت نہیں ہے کہ ہم حرام موت مریں بھی اور حرام موت ماریں بھی کیوں کہ ابھی فیض علی صاحب کا انہوں نے نام لیا ہمارا مرنے والا تو بستر پر بھی مر جائے تو شہادت کی موت پاتا ہے یہ آلی کو اور نہیں فرمارا اس لئے یہ آلی اس لئے کہ نبی پاک کی حدیث ہے مشہور و معروف کہ جو آلی محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے اور اسے برادرانہ علی سنت نے بھی اپنی کتابوں میں حدیث کو دس طریقوں سے نکل کیا ہے کہ ممہ تعالی حب آلی محمد مات شہیدہ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اس میں کہہ دوں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں ویڈیو بن رہی ہے پڑھے لکھے حضرات ہیں اور ملتان جیسا شہر اور یہ ساٹھ سال سے مجلس ہو رہی ہے کیسے کیسے نامور علماء آپ نے سنے ہیں میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں ان نامور علماء کی بلندی درجات کے لیے ان کو حدیعہ کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی کتاب میں شیعہ سننی یہ حدیث تو دکھائیں گے اگر آپ نے غور فرمایا جملوں پہ تو لطف لیں گے یہ حدیث تو دکھائیں گے کہ مم ماتا علا حب آل محمد مات شہیدہ لیکن یہ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ مم ماتا علا حب محمد و آل محمد مات شہیدہ میں نے ارس کیا تھا کہ جملے پہ غور فرمائیں گے تو لطف لیں گے خدا آپ کو سلامت رکھے پھر دور آ رہا ہوں میں جو حدیث نہیں پہنچے ان کے لیے دور آ رہا ہوں کہ جناب حدیث میں کہیں نہیں دکھائیں گے آپ کسی کتاب میں دکھا دیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں ابھی پانچ سی دن یہ امتیار صاحب نے اعلان کیا یہاں مختلف مجالس ہیں کوئی بھی تشریف لے آئے میں اس کے سامنے سیلنڈر ہو جاؤں گا مذہب چھوڑ دوں گا کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ سرکار نے حدیث میں اپنا نام بھی لیا ہو نہیں گوھر فرمائے سرکار نے حدیث میں اپنا نام بھی لیا ہو سرکار نے صرف آل کا نام لیا ہے اے آلی پھر دور آ رہا ہوں میں مماتا علا حبے آل محمد ماتا شہیدہ محمد و آل محمد نہیں ہیں یہ آلی تو میں تو پہلے کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم تو نبی کی وجہ سے آل کو مانتے ہیں یہ آلی گوھر فرما رہے ہیں ہم تو نبی کی وجہ سے آل کو مانتے ہیں نا اور وہی نبی اپنا تذکرہ کری نہیں رہے حدیث میں صرف آل کا ذکر کر رہے ہیں کیوں ابھی ذکر کر رہے تھے حجرِ اسفت کا بھی اس پہ بھی ایک جملہ کہوں گا کہ جناب حج پہ آپ جاتے ہیں میں بھی اٹھارہ حج کر چکا ہوں کہ جناب میں نے جا کر سرکار کے خدمت میں عرض کی سرکار کیا آپ کی محبت میں مرنے والا شہید نہیں ہیں آپ نے اپنا نام حدیث میں لیا ہی نہیں کہیں دکھا دیں میں چیلنج کر چکا ہوں کہ مم ماتا علا حبے آل محمدن ماتا شہیدہ ہے محمدن والے محمدن نہیں ہیں سرکار نے اپنا نام نہیں لیا کیوں تو شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی میری محبت کا دعویٰ کریں گے تہتر کے تہتر فر کے اے آلی میں یہ بہر فرما رہے ہیں میری محبت کا دعویٰ کرے گا ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھے گا کہے گا نبی سے محبت کرتا ہوں میں کلیہ ایسا بتا رہا ہوں کہ جو میری آل سے محبت کرے گا مجھ سے تو یقیناً محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا ہو سکتا ہے میری آل سے محبت نہ کرے یا آلی خدا آپ کا سلامت رکھے خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے یا آلی لہذا کلیہ ایسا بتایا کہ جو میری آل سے محبت کر کے مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا کیوں بہت سارے مسلمان یہ بلتستان میں کیا ہو رہا تھا کچھ عرصہ پہلے بسوں سے اتار کے کلمہ سن رہے تھے اور خود محمد رسول اللہ تک پڑھ رہے تھے آلی انوالی اللہ پڑھنے والے کو مار رہے تھے اس کا مطلب کیا ہوا نبی نے تو پہلے ہی سنت دے دی کہ میرا کلمہ پڑھتے رہو گے لاکھ تم مرتے رہو شہادت نہیں ملے گی جب تک آلی انوالی اللہ نہیں پڑھو گا آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلیح زندہ رہے شاہ جی آلیح آلیح خدا آپ کو سلامت رکھے یہ شاہد قازمی صاحب کو کل نگاہیں تلاش کر رہی تھی لیکن شکر ہے کہ یہ آج آگئے تو خدا سلامت رکھے کہ جناب جو آل محمد کی محبت میں مرہ وہ شہید ہے جو آل محمد سے محبت نہ رکھے صرف نبی کا کلمہ پڑھے لاکھ وہ مر جائے ہوائی جہاز میں بہت سارے جرنیلوں کے ساتھ نہیں بہت فرما رہا بہت سالے خدا آپ کو سلامت رکھے لیکن وہ شہادت کا رتبہ نہیں پاسکتا اس لیے نہیں پاسکتا کہ سرکار نے سنت قائم کر دی ممات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ فیض علی صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ میں سے کون کون تھا جو یہاں موجود ہے آپ تھے سلفکار صاحب سب تھے تو کوئی نہ ہوئے قبر میں اترا ہوگا بیٹا کوئی بھائی کاندہ ہلایا ہوگا کینچی ہاتھ لگا کے ایسے کاندے پہ کینچی لگا کے پہلی بات تو بچوں کے لئے ارز کر دوں یہ جو چھوٹے بیٹھے ہیں کہ یہ کینچی لگانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ سیدھا ہاتھ سیدھے کاندے پر جائے الٹا ہاتھ الٹے کاندے پر جائے میں گوھر فرما رہے ہیں کیونکہ مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے جو اس کے کاندے ہلا رہا ہے اس لیے سیدھے ہاتھ سے سیدھا کاندہ الٹے ہاتھ سے الٹا کاندہ اس لیے یہ کینچی لگاتے ہیں اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں جو اوپر تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں اسما سن افہم سمجھ سننے کا تعلق تو روح سے ہے سننے کا تعلق تو روح سے ہے اور روح کو موت نہیں ہے کلو نفسن ذائقت الموت کلو روحن ذائقت الموت نہیں ہے روح کو موت نہیں ہے روح موجود ہے لہٰذا سن رہی ہے روح افہم کیوں کہہ رہے ہیں سمجھ سمجھتا تو وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے یا علی بہت آسان الفاظ میں بھائی سمجھتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے روح تو زندہ ہے ہم نے کہہ دیا اسما روح سن افہم سمجھ کیوں کہہ رہے ہیں جملہ کہہ دوں ہم اپنے مرنے والے کو سنا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے جنازے میں ہمارے بھائی آ جاتے ہیں جو تلقین نہیں پڑتے انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں یا علی جو اپنے ہاں تلقین نہیں پڑتے انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا سننے کی بھی صلائیت رکھتا ہے اور روح نکل جانے کے باوجود سمجھنے کی بھی صلائیت رکھتا ہے کیونکہ سننے اور سمجھنے کی صرف وہی صلائیت رکھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اور زندہ صرف وہی ہوتا ہے جو شہادت کی موت پاتا ہے اور شہادت کی موت صرف وہی پاتا ہے جو آل محمد کی محمد دل میں رکھے جائے خدا آپ کا سلامت خدا زندگی عطا فرم آلی حق زندہ رہیں بھئی بڑی مہربانی خدا سلامت رکھیں یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا کہ ہمارا مرنے والا سننے کی بھی صلائیت رکھتا ہے سمجھنے کی بھی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں اسماع فم تو ہمیں پیٹ سے بم باننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات تو یہاں سے ہو رہی تھی ہمیں پیٹ سے بم باننے کی ضرورت نہیں ہے ہم چودہ سو سال سے شہید ہونے کے عادی ہیں اور جملہ کہہ دوں میں آج ساری تقریر حضرت ریاض رتوال صاحب کی جو بیچ بیچ میں انہوں نے چیزیں چھوڑی انہی کی طرف لے جاتا ہوں اور وہ یہ کہ جناب ہمارا مرنے والا شہادت کی موت پارا ہے بستر پہ بھی ہمیں اس کی پروانی ہم چودہ سو سال سے شہید ہوتے آئیں کیونکہ جملہ کہہ دوں اسلام ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے یہ آلی بہت بڑی بات کر رہا ہوں اسلام ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اسلام کی آبیاری کے لیے نجیس خون پسند نہیں ہے یہ آلی یہ آلی میں نے بہت بڑی بات کہہ دیا خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو زندگی عطا فر مہربانی مہربانی نعرہ حیدرین یہ آلی آلی خدا آپ کو بہت سلامت رکھے اسلام ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے کیونکہ اللہ کو اسلام کی آبیاری کے لیے نجیس خون پسند نہیں ہے اور جملہ کہہ دوں پاک و پاکیزہ خون صرف وہی ہوتا ہے جس میں ولایت علی ابن عبی تعلیب ہوا کرتی یہ آلی ہے یہ آلی لہٰذا اللہ کو اسلام کی آبیاری کے لیے نجیس خون پسند نہیں ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ کوفے کے بازار میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں وہ تاک جیسا کہ ابھی تاک جامعہ کا ذکر فرما رہے تھے حضرت اللہ مارے ریاست صاحب وہ تاک مولا کے گلے میں تھا مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں جملہ کہہ رہا ہوں مولا کا سر علامہ علی نا کی نکن ہمارے ایک بزرگ عالم گزریں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا کا سر گران بار یہ تاک کے باعث اٹھتا نہ تھا کیونکہ ابھی آپ نے سنا کتنا سخت تاک تھا سر اٹھتا نہیں تھا تلہا کا بیٹا تلہا زبیر جانتے ہیں آپ تلہا کا بیٹا کوفے کے بازار میں آکر مولا سجاد کا بازو تھامتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی بن الحسین بتائیے کہ فتح بنو میہ کی ہوئی ہے یا بنو حاشم کی وہ بہر کیجئے گا اگر میں جملہ پہنچا سکا منو ان وہی جملے عرض کروں گا الفقار صاحب وہی جملے عرض کروں گا منو ان جو علامہ نے لکھے ہیں فرماتے ہیں جیسے ہی مولا کا بازو تھاما اور کہا کہ اے علی بن الحسین بتائیں فتح بنو میہ کی ہوئی ہے یا بنو حاشم کی تو علامہ نے جو جملے لکھے ہیں کیونکہ اردو گرامر کے جملے ہیں تو میں وہی نکل کروں گا فرماتے ہیں وہ سر جو گرام باریے توک کے باعث اٹھتا نہ تھا پھر جملہ دور آ رہا وہ سر جو گرام باریے توک کے باعث اٹھتا نہ تھا زور امامت سے اٹھتا اے آلیہ آلیہ یہ آلیہ خدا سلامت رکھے زور امامت سے اٹھتا اور مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اے طلاع کے بیٹے بتاؤ فتح اور شکست کا میار کیا ہے اے آلیہ آلیہ تھوڑا سا جاگ جائیں ملتان میں پڑھ رہا ہوں پڑھے لکھے حضرات ہیں ساٹھ سالہ مجلی سے یہ فتح اور شکست کا میار کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فتح اور شکست کا میار یہی ہے کہ ہم نے آپ کے سر کاٹ لیے اور آپ کے مخدرات عصمت کو اسیر کر لیا یہی ہماری فتح ہے مولا فرماتے ہیں تم میار فتح اور شکست جانتے ہی نہیں ہوں مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے بتاؤ یزید کا مقصد کیا تھا اگر یزید کا مقصد بیعت لینا تھا تو بتاؤ لے لی یا نہیں لی یا حالیہ یا حالیہ خدا آپ کا سلامت رکھے یزید کا مقصد بیعت لینا تھا اگر وہ کامیاب ہو گیا تو فتح تمہاری ہے اور نہیں لے سکا تو آج نو کے نیزہ پر سل بلند ہو کر بتا رہا ہے کہ حسین کا سر بلند ہی رہے گا یا حالیہ لہذا فرمایا کہ فتح اور شکست کا میار سر کاٹ لینا نہیں ہے اسیر کر لینا نہیں ہے مقصد میں کامیابی کو فتح کہا جاتا ہے مقصد میں ناکامی کو شکست کہا جاتا ہے بتاؤ مقصد کیا تھا اگر وہ بیعت لے سکا تو اس کی فتح زد کرتا ہے نہیں ظاہراً تو ہماری فتح ہے اب مولا نے جو جملہ کہا ہے اگر میں پہنچا سکا تو آگے بڑھوں گا مولا فرماتے ہیں ظاہراً بھی تمہاری فتح نہیں ہوئی اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اثر کی ازان ہوگی اگر ازان میں تمہارے جت کا نام آئے تو ظاہراً فتح تمہاری ہے اور اگر میرے جت کا نام آرہا ہے فتح ہماری ہے یا حالی یا حالی خدا آپ کو سلامت رکھ آلی آلی حق زندہ رہے آلی حق آلی خدا سلامت رکھ زندہ رہے آلی خدا آپ کو سلامت رکھے شاہ جی آپ کی نسلوں میں حق کو ماننے والے پیدا ہوتے رہے تمام مومنین کی نسلوں میں کہ جناب ہم شہادت سے نہیں ڈرتے آپ اگر ہمارے مولا کائنات کی شان میں بات وہیں رکھی بھی ہے ڈاکٹر تک گستاخی کریں گے تو ہم بڑوں بڑوں کی پول کھولیں گے تو میں نے میٹرو چینل پہ دوسرے ہی دن اتفاق سے اس کا جواب دیا اس کی سی ڈی بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ میں نے کہا سنیے مولا کائنات کا کال ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی دریہ میں تھوڑا سا جاگی ہے صرف کسی دریہ میں دریہ میں آپ کے دائیں بہائیں بہت سارے دریہ ہیں کسی دریہ میں ایک کترہ ایک کترہ شراب کا ڈال دیا جائے اور اس دریہ سے نہریں نکلتی ہوں اور نہروں سے شاخیں نکلتی ہوں اور اس شاخ میں سے کوئی گھوڑا اپنی پیاز بھجانے کے لیے پانی پی لے علی اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کرے یا علیہ یا علیہ یا علیہ میں نے بہت بڑی بات کہیا آپ نے سننے خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو سلامت رکھے بہت آسان الفاظ میں میں نے کہہ دی بات سیدین صاحب غور فرما رہے ہیں اگر پھر دور آ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بچے ابھی تک آمادہ نہیں ہیں دریہ میں دریہ میں ایک کترہ شراب کا ڈال دیا جائے اور اس سے شاخیں نکلتی ہوں اور نہریں نکلتی ہوں شاخیں نکلتی ہوں اور کہیں کوئی گھوڑا اس میں سے پانی پی لے تو علی اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کرے گا عبدیزا تم کہہ رہے ہو کہ علی علیہ السلام ناؤزباللہ اور ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہو تو آئیے تاریخ اٹھا کے دیکھئے دوسرے حاکم کے دور میں بیٹا پکڑا گیا یا علیہ میں تو لانا چاہ رہا ہوں جہاں لے جانا چاہ رہے میرا موضوع رہ گیا بیٹا بیٹا پکڑا گیا لائے پکڑ کے دربار میں کہا کہ تمہارے بیٹے نے شراب پیئے کہا تم نے شراب پیئے کہاں بابا پیئے کہاں پھر سزا ملے گی دیکھئے مولا کائنات فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یا علیہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے یا علیہ جب تک خاموش رہتا ہے تو بڑا صبر سمجھا جاتا ہے جب بولتا ہے تو پتا چلتا ہے لہٰذا اس نے کہا بابا مجھے سزا قبول ہے اس لیے کہ میں آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا کو بہتر سمجھتا ہوں بات اچھی ہے نا چھوڑ دوں یا اس کو ارز کر دوں بات اچھی ہے کہا کہ بتنا ہے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہاں بابا آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا بہتر ہے کہ اچھا پھر سزا ملے گی کہا بابا مگر میری ایک شرط ہے اگر پہنچ گئے بابا مگر میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ مجھے وہ سزا دے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے مجھے وہ سزا دے زندہ رہیں پانی ذرا سائے خدا سلامت رکھیں اچھا بعض لوگ مولا سلامت رکھیں بعض لوگ اس پہ بھی ہماری اردو زبان میں کہتا ہوں کلستیں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے کیوں نارہ لگوارے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے نارے کا جواب وہی دیتا ہے جس کا غدیر سے تعلق خدا آپ کا سلامت رکھیں خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے زندہ رہیں چلیں بیچ میں سے بھی کوئی نارہ آیا تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ شاہد صاحب سے میری سلام دو ہے دوستی ہے تو اس لئے نارہ لگ رہا ہے کہ جناب خدا آپ کو سلامت رکھیں کہ کم آنا ہوتا ہے ملتان میں تو خدا آپ کو زندگی دے کہا کہ بابا مجھے وہ سزا دے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو دیکھئے باپ بیٹے سے زیادہ واقف ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیدائشی طور پر دیکھتا ہے اور بیٹا بھی باپ سے واقف ہوتا ہے جب سے وہ سن شعور کو پہنچتا ہے یہ حالی میں نے بہت بڑی بات کہہ دی یہ حالی باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے بابا مجھے سزا وہ دے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اس دور میں نبی پاک کی بنائیوی تین سو تیرہ مسجدیں تھیں مدینے میں تین سو تیرہ ایک کتاب ہے تاریخ مساجد مدینہ تین سو تیرہ مسجدیں تھیں ہر مسجد میں زہر کی نماز میں اعلان ہوا کہ وہ میدان میں آ جائے اور کون سے میدان میں آ جائے تاریخ میں لکھا ہے مباحلے کے میدان میں آ جائے یا حالی یا حالی خدا آپ کا سلامت رکھیں یعنی وہ مباحلے کے میدان میں آ جائے جو جس نے کبھی شراب نہ پی ہو زہر کی مسجد میں اعلان ہو گیا اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی میں کینیڈا میں پڑھ رہا تھا کہ جناب آپ نے ایک بیان کیا کہ مولا کائنات حج کے دوران تواف کرنے والے حاجیوں کو پکار کے فرماتے تھے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی تو ان حاجیوں تک مولا علی کی آواز اتنے شور میں کیسے پہنچ جاتی تھی اگر اس جملے پہ غور فرمایا تو آئندہ سال پڑھوں گا ورنہ میری معذرت اور وہ جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے مجمع میں لوگ تواف کر رہے ہیں دور دور سے تو مولا کیسے پہنچا دیتے تھے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی کا دعویہ تو میں نے کہا ایسے ہی پہنچا دیتے تھے جیسے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے کہ درمیان رسول پاک نے غدیر میں علی کی مولایت کو پہنچا ہے خدا آپ کو سلامت رکھے خدا سلامت رکھے زندہ زندہ رہے ہیں بھئی بڑی مہربانی بڑی مہربانی انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی آپ تو اس نعرے پہ انشاءاللہ تازندگی آئیں گے اقرار چاہتے تھے عزانِ بدل گئیں دیدار دی فروض بنے بیٹھا ہے نظیر اسلام تو وہی ہے دکانِ بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ غدیر غدیر سنائیں گے کبھی اب یہ وعدہ ہو گیا ان دس سال کا انشاءاللہ آپ کے نعرے پہ تو جی حضرِ اسود انشاءاللہ میرا مزاج کچھ ایسا ہے میں آپ کی دعا سے بھولتا نہیں ہوں میں ریاض رتوال صاحب کی تقریر میں جو جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو جو ہے لانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنا موضوع میں نے چھوڑ دیا کہ جناب تین سو تیرہ مسجدوں میں اعلان ہوا کہ آ جائے وہ جس نے کبھی شراب نہ پیو مغرب ہو گئی کوئی نہیں آیا یا علی مغرب تک کوئی نہیں آیا جب کوئی نہیں آیا تو دوسرے دن پھر اعلان ہوا کوئی نہیں آیا تیسرے دن پھر اعلان ہوا اب جب اعلان ہوا اور تھوڑا سا وقفہ دیا تو پھر اعلان ہوا کہ اگر اب کوئی نہیں آیا میدان میں تو اس لڑکے کو سزا نہیں ہو سکے گی یا علی بہت لطیف بات کہنے جا رہا ہوں اگر اب کوئی میدان میں نہیں آیا تو اس لڑکے کو سزا نہیں ہوگی اس وقت سارے مدینے نے دیکھا کہ پورے مدینے سے ایک باپ اور دو بیٹے میدان میں آئے خدا آپ کا سلامت رکھے علی حق علی حق علی حق علی حق زندہ رہے خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے پورے مدینے سے ایک باپ اور دو بیٹے مدینے میں آئے کسی نے آگے بڑھ کے کہا علی اعلان تو کل بھی ہوا تھا اور آپ کل بھی مدینے میں تھے نہیں غور فرماتا علی اعلان تو کل بھی ہوا تھا اور آپ کل بھی مدینے میں تھے آپ کے دونوں شہزادے بھی کل مدینے میں تھے اور پرسو بھی اعلان ہوا تھا آپ مدینے میں تھے آپ باہر کیوں نہیں آئے مولا فرماتے ہیں اس لیے اگر میں پہلے دن ہی نکل آتا تو بعد میں کوئی کہہ دیتا تاریخ کا متاسب مورخ کہ اعلان ایک ہی دفعہ ہوا اور علی فوراں آگئے آنے والے تو بہت سارے موجود تھے یا حالی یا حالی خدا آپ کو سلامت رکھیں لہٰذا علی فرماتے ہیں میں نے حجت تمام کر دی کہ میں آخری اعلان پہ جاؤں گا تاکہ پتا چل جائے کہ ہمارے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے یا حالی خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کو سلامت رکھیں لہٰذا اگر آپ مولا کائنات کی توہین کریں گے کیونکہ یہ آیائے تثیر کے مزداق ہیں ان کے قریب نجاست آ نہیں سکتی اور کل میں نے مثال دی تھی مکہی والی تو کیونکہ مکہی پاک ہونے کے باوجود نجاست پر بیٹھتی ہے لہذا وہ آ نہیں سکتی صاحبان تثیر کے نزدیک اور رہا سوال حجرِ اسوت کا تو ریاض صاحب کیونکہ بیچ میں ایک مثال دے رہے تھے چومنے کی کہ مولا حسین کو یہ روایت عجیب و غریب ہے اکثر فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کے رہبر و رہنما اے حجرِ اسوت میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے رسول پاک کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کر دوں اس کا تھوڑا سا پوس مارٹم کہا کہ اے حجرِ اسوت میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے تجھے رسول پاک کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا اور پھر اگلا جملہ کا ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چومتا اس لیے کہ نہ تُو کسی کو نفع پہنچاتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یہ اگلا جملہ بیان نہیں کرتے اکثر یہ جملہ کہا کہ تُو نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ کسی کو نفع پہنچاتا ہے لہٰذا میں تجھے کبھی نہ چومتا یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں جملہ کہہ دوں آگے بیان نہیں کرتے کہ تواف کے دوران مولا کائنات بھی تواف فرما رہے تھے اور یہ جملہ سن لیا تھا اور کہا تھا کہ اے ابنا خطاب یہ مت کہو کہ یہ کسی کو فتفائدہ نہیں پہنچاتا یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا نہیں قیامت کے دن ہر اس چومنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا جو ایمان کی حیثیت سے چومے گا اور ہر اس کافر کی گواہی دے گا جو کفر دل میں رکھ کے چومے گا یہ قیامت میں ایمان کی بھی گواہی دے گا کفر کی بھی گواہی دے گا یہ ہر ایک کے ایمان کی بھی گواہی دے گا اور کفر کی بھی گواہی دے گا یہ مت کہو کہ یہ گواہی نہیں دے گا اب میں یہاں تک بیان کرتے ہیں اگر اجادت دیں تو اس میں ایک لطیب بات ارس کر دوں بچوں کے کام آئے گی ہے جو چھوٹے بچے بیٹھیں کہ جناب ایمان کی بھی گواہی دے گا کفر کی بھی گواہی دے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے کفر کی گواہی دے گا اسے قیامت میں نقصان ہوگا جس کے ایمان کی گواہی دے گا اسے قیامت میں فائدہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے چومنا فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے یہاں لی اور بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں غور کیجئے گا آپ نے یاد دلائیں بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ جناب جب رسول پاک کا ظاہری آخری وقت تھا تو جمعیرات کا دن تھا اس لئے علمیہ جمعیرات نام سے تیجانی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس دن یہ کتاب ہو کاغذ اور کلم والا واقعہ ہوا کرتاس و کلم والا واقعہ ہوا وہ جمعیرات کا دن تھا تو اس لئے اس کتاب کا نامی علمیہ جمعیرات ہے وہ ضرور پڑھئے گا نوجوان خاص طور پر تیجانی سماوی کی کتاب ہے تینیس والے کی اس میں لکھا ہے کہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ برات کی کہ حبیب یہ آپ کسی کو دے دیں اور وہ جا کر مکہ میں سنائے جب راستے میں پہنچے حضرت تو پیچھے سے پھر آیت آئی نبی آپ واپس بلائیں آپ خود جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں خدا سلامت رکھیں آپ خود جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں تو رسول پاک نے صاحب کو واپس بلائیا اور مولا علی کو بھیجا تو مولا علی نے جا کر اعلان کر دیا بہت بھاری بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد اس حد کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں اس حد کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہوگا نبی فرما رہے ہیں کہ حجرِ اسفت کو چومنا مستحب ہے اور مولاِ کائنات فرما رہے ہیں یہ کفر کی بھی گواہی دے گا ایمان کی بھی گواہی دے گا میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک کی ظاہری رہلت سے پہلے حد قائم ہو گئی کوئی کافر مکہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب کوئی کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا تو چومے گا کیسے یال یال نہیں غور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہوں گے چومتے بہت کفر کر رہے ہوں گے یال یال خدا آپ کا سلامت رکھے مہربانی کہ جناب حجرِ اسفت کو کافر چومے گا کیسے کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا تو پتا چلا وہاں رہنے والوں میں بہت سارے کافر موجود ہیں جو ظاہری مسلمانوں کے لباس میں ہیں لہٰذا اگر کوئی مولاِ کائنات کی شان میں گستاک ہی کرے گا تو ہمارے پاس بہت جوابات ہیں بس اجازت دیں تو اپنے موضوع پہ دو جملے حرص کر دوں ٹائم کافی ہو گیا لیکن چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات آگے بڑھ جائے سرکار کو اللہ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْلَمِينَ اگر تھک گئے ہیں تو یہی مسائب پڑھ لوں ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے اور یقین جانے یہ جب آپ ایک نعرے پہ بھی اور ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیتے ہیں تو مجھے بہت ساری روایات یاد آ جاتی ہیں اس لیے کہ یاد ہوگا حویلی میں ایک مجلس میں میں نے کسی سال عرص کیا تھا کہ بہت سارے ہمارے مجھ جیسے مولوی صاحبان آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خیبر خندق میں کیا رکھا ہے خیبر خندق کیوں پڑھتے ہیں مولوی تو میں ان کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ خیبر خندق آپ پڑھیں گے خلوص کے ساتھ تو پورا اصول دین بھی ملے گا یا علی جلدی سے جملک اور پورا فروے دین بھی ملے گا فروے دین میں پہلی چیز کیا ہے بولیے نماز گمسان کی جنگ ہو رہی ہے گردنیں اڑ رہی ہیں مولو فرماتے ہیں کمبر زہر کا وقت ہو گیا یہی پر مسلح بچھاؤ یا علی کمبر ارز کرتے ہیں مولا ابھی تو فضیلت کا ٹائم ہے خیمے میں چل کے پڑھ لیں مولا فرماتے ہیں تم ہمیں پیچھا نہیں نہیں یہ ہماری جنگیں ہیں ہی نماز کی خاطر یا علی بہر فرماتے ہیں خدا آپ کا سلامت رکھے یہ زندہ رہے ہیں بڑی مہربانی نہیں یہ ہماری جنگیں ہیں ہی نماز کی خاطر مولا اکثر سورج کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے تھے سورج گوا رہنا علی کو تو نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ علی علی نے ہمیشہ تجھے اُبھرتے ہوئے دیکھا ہے یہ کس کے لئے مولا کا فرمان ہے میرے اور آپ کے لئے اور ہو نہیں سکتا کوئی اپنے آپ کو علی والا کہے اور نماز نہ پڑھے نہیں ہو سکتا اس لئے مولا گھمسان کی جنگ میں بھی نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں اور فرمارے ہیں کہ ہماری جنگیں ہیں ہی نماز کی خاطر تو فروات دین کا ایک مثال مل گئی نماز میں پچھلے سال جب زیارات پہ گیا تو چودہ سو آدمی ہمارے ساتھ تھے ایک بچہ ہر جگہ زیارت پہ جا رہا تھا مسجدِ کوفہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے اکثر پانی وانی پلاتا ہے آپ کی محبت میں ساتھ ہوتا ہے وہ باہر کھڑا ہے میں گیا بھئی کیوں باہر کھڑے ہو کہلے گا مولانا یہ مولا کی قتل گا ہے یا علی میں اس میں کیسے جاؤں یہ مولا کی قتل گا ہے میں مسجد میں جاؤں کوئی ناراض نہ ہو میری کچھ شرعی ذمہ داریاں بھی ہیں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ میں مسجد میں جاؤں مولا کی قتل گا تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم کبھی مسجد میں گئے نہیں کہلے نہیں جب سے میں نے سنایا کہ مولا کو قتل کیا مسجد میں میں مسجد میں نہیں جاتا میں نے کہا یہ کس نے پڑھایا ہے تمہیں تم اپنے آپ کو بہت صاحب معرفت سمجھ رہے ہو کہ تم اس لیے مسجد میں نہیں جاتے کہ مولا کی قتل گئے مجھے یہ بتاؤ جب مولا مسجد میں گئے تھے تو ابن ملجم کو پیر مارا تھا یا نہیں اور یہ جملہ فرمایا تھا یا نہیں کہ اٹھ نماز کا وقت ہے جملہ کہہ دوں علی تو اپنے قاتل کو بھی نماز کے بغیر پسند نہیں فرماتے یا علی یا علی یا علی اس کی نماز کیا ہوگی اس کی کوئی نماز ہے ابن ملجم کی کوئی نماز ہے لیکن قاتل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے میں نے کہا یہ بتاؤ مولا علی کو پتا تھا یا نہیں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا جلدی سے تو کہاں مولا کو پتا تھا مولا تو علم غیب رکھتے ہیں میں نے کہا بس جملہ سن لو مولا علی مسجد میں سر کٹانے جا سکتے ہیں تم علی کے نام لینے والے مسجد میں سر جھکانے نہیں جا سکتے ہو یا علی خدا آپ کا سلامت رکھ یا علی آپ کے والد کے روح شاد ہوگی اس جملے سے اس لیے کہ یہ ایک تبلیغی بات ہے جو ہمارے فرائز میں شامل ہے کہ مولا علی مسجد اپنے چانے والے کو بغیر نماز کے قبول نہیں کرتے وہ تو دشمن کو بھی کہہ رہے ہیں اٹھ نماز کا ٹائم ہے حالانکہ اس کی کیا نماز ہے کل آپ بات کر رہے تھے کہ اتنے مظالم کے بعد کیا عدل ہو جائے گا کہ دشمن آنے اہل بیعت کو قاتل آنے مولا حسین کو سزا مل جائے گی قیامت میں تو کیا وہ سزا پوری ہوگی جتنے انہوں نے مظالم کی ہیں تو پھر سن لیں اللہ عادل ہے اور وہ اہل بیعت کے معاملے میں قیامت میں این عدل سے کام لے گا یہ آلی اس لیے جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی اس کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا اور اس سے پہلے منتقی میں امام بدلہ لیں گے مجھ سے کہنے دا میں کسی بچے نے پوچھا کہ جناب ہم نے تو سنائے کہ حضرت مختار نے قاتلہ نے حسین سے بدلہ لے لیا تھا آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے جملہ کروں کہ حضرت مختار نے بدلہ لے لیا تھا مولا حسین کے قاتلوں سے تو پھر زمانے کے امام کیوں لیں گے بدلہ تو میں نے جملہ کہا کہ مولا حسین کے قاتلوں سے حضرت مختار نے بدلہ کن سے لیا تھا حضرت مختار نے قرائے کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا زمانے کے امام ماسٹر مائن سے بدلہ لیں گے یا علی یا علی جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے یا علی یا علی اب میں نام نہیں لے سکتا مدینہ کے کون سے ماسٹر مائنڈ تھے یا علی ان سے بدلہ لیں گے یہی سبب ہے کہ مولا حسین کے گمبت پر لال رنگ کا علم لگا ہوا ہے لال رنگ کا تاریخ اٹھا کے دیکھئے عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی کا کوئی مظلومن مارا جائے اور اس کا بدلہ لینا باقی ہو تو اس کے گھر کے اوپر ایک لال رنگ کا علم لگا دیتے تھے کہ ہر گزرنے والا یہ سمجھ لے کہ اس کا ابھی بدلہ باقی ہے مولا حسین کی گمبت پر لال رنگ کا علم بتا رہا ہے کہ ابھی حسین کے قاتلوں سے بدلہ باقی ہے یا علی خدا آپ کو سلامت رکھیں یہ عرب کا دستور تھا لہٰذا بدلہ لیا جائے گا اور عینِ عدل کے مطابق بدلہ لیا جائے گا اس لئے کہ یہ چودہ کے چودہ عادل ہیں اور اللہ ان کا خالق عادل ہے اگر شاہد کازمی صاحب کا سکتہ توڑوں تو ایک جملہ کہوں چودہ کے چودہ عادل ہیں اور جہاں عادل ہوتا ہے وہاں افرات و تفریت نہیں ہوتا جہاں افرات و تفریت ہوتا ہے وہاں عادل نہیں ہوتا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے لحاظ سے اس مجلس کی تاریخی بات اور وہ یہ کہ جہاں عدل ہوتا ہے وہاں افرات و تفریت نہیں ہوتا اور جہاں افرات و تفریت نہیں ہوتا وہاں عدل ہوتا ہے اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں موت نہیں ہوتی یا علی بہت بڑی بات سیدین صاحب بہر شاہ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں آفدی صاحب عجیب بات ہے جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی اسی لئے نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں اگر ہم چودہ کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو اس لئے کہ چودہ عین عدل ہیں یہ چودہ عین عدل ہیں اس لئے ان کی موت ہی واقع نہ ہو جہاں عدل ہی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے داد نہیں دی گردن ہلا کے داد نہیں دی نعرہ لگا کے داد نہیں دی میں دیکھوں آپ کیسے خاموش رہتے ہیں چودہ اگر تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو موت ہی واقع نہ ہو کیونکہ یہ عین عدل ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا ان کا عین عدل ہے اور جہاں عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ چودہ تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو موت ہی واقع نہ ہو یہی سبب ہے کہ جس چودہ کو اب تک تلوار اور زہر نے نہیں چھوا وہ چودہ سو سال سے بھی زندہ ہے یا حالیہ یا حالیہ خدا سلامت رکھے زندہ رہے ہیں دلیل ہے یا نہیں سب سیدین بھائی یا حالیہ خدا سلامت رکھے یا حالیہ خدا آپ کا سلامت رکھے جو چودہ سو سال سے زندہ ہے کیوں زندہ ہے این عدل ہے تلوار اور زہر نے نہیں چھوا تو اس کا مطلب ہے اگر چودہ کو تلوار اور زہر نہ چھویں تو موت نہیں ہے نا یال سب نے داد دی میں نے دیکھا لیکن ایک دو پہ میری نگاہ ہے مجمع کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو پہ میری نگاہ ہے ان کے لئے دلیل دے رہا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے شیخ روشن علی ایک آیت اللہ گزرے ہیں نجف اشرف میں انڈیا کے تھے پھر وہ کم میں جا کے انہوں نے پڑھایا شیخ روشن علی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سب فنا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا سب فنا ہو جائے گا اس وقت آوازِ قدرت آئے گی بتاؤ آج کس کی حکومت ہے یالی یالی جلدی سے جب سب فنا ہو جائے گا اس وقت آوازِ قدرت آئے گی بتاؤ آج کس کی حکومت ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی جنگل میں چلا جاؤں اور درخت پر چڑھ کے کہوں بتاؤ میں کون ہوں جنگل میں کوئی ہے نہیں کون کس سے کہہ رہا ہوں بتاؤ میں کون ہوں جب سب فنا ہو جائے گا تو اللہ کس سے کہہ رہا ہے بتاؤ کس کی حکومت ہے تو فرماتے ہیں کچھ کی آواز آئے گی بے شک تیری ہی حکومت ہے بس جن کی آواز آئے گی وہی تو چودہ ہے خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے خدا آپ کو زندگی عطا فرم ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہیے دیکھئے آیت میں یہ ہے کہ آواز آئے گی آواز آواز کے لئے زبان چاہیے یا حالی زبان کے لئے دہن چاہیے دہن کے لئے سر چاہیے سر کے لئے دھڑ چاہیے اور جس کا سر اور دھڑ ہو وہ اللہ نہیں ہوا کرتا یا حالی بہت فرما رہے ہیں اور جملہ کہہ دوں یہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ میں جب دیوار کعبہ شک ہوئی تھی اور اندر سے آواز آئی تھی علیہ علیہ یا فاطمہ یا حالی جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے اگر آپ بات نہ کرتے تو میں بات نہ کرتا اندر سے آواز آ رہی ہے کس کی آواز آ رہی ہے علیہ علیہ یا فاطمہ دیوار شک ہوئی میں مولود کعبہ نہیں پڑھ رہا جشن کعبہ مولود کعبہ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ نے کہہ دیا تو جلیل سن لیجئے اندر سے آواز آئی علیہ علیہ یا فاطمہ کس کی آواز ہے یا حالی اور نظیر شاہ صاحب ایک بھاری بات کہہ دوں ماہیں بہنیں بیٹھی ہیں کوئی شریف عورت کسی غیر معنوس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی یا حالیہ خدا آپ کا سلامت رکھیں خدا آپ کا سلامت رکھیں خدا آپ کو زندگی عطا فرمائیں بڑی مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا آپ کو زندگی دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معنوس آواز ہیں جس سے فاطمہ بنتِ اسد معنوس ہیں لہٰذا آواز اللہ کی آواز ہوتی اسی کی ہے جو لسان اللہ ہو بس پھر کبھی پڑھیں گے یہ فلسفے کا میٹر ہے لیکن میں صرف یہ ارس کر رہا تھا کہ جناب مولا کائنات کی ہاتھ اٹھا کے آپ نے ناروں کا جواب دیا تو اس پہ بات یاد آئی کہ مولا کی جنگوں میں پورا اصول دین بھی ہے اور پورا فروے دین بھی ہے تو فروے دین کی میں نے ایک بات ارس کی بہت سارے لوگ متغیر ہو گئے اس لیے میں اصول دین کی ایک بات سن لیں اور وہ بات یہ کہ جناب مولا علی کے جنگوں میں سات واقعات ایسے ہیں اگر تھکے نہیں ہیں تو اب ٹائم تو میرا کافی ہو گیا مولا علی کے واقعات میں سات واقعات ایسے ہیں جس میں دشمن نے دوران جنگ مولا سے تلوار مانگی ہے یا علی تھک گئے کیسے دیئے بس یہ سن لیں ایک جنگ میں عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نا الامان مجھے امان چاہیے تو آگے سے تلوار نہیں چلتی تھی تلوار نیچے آ جاتی تھی مولا علی کے سامنے ایک شخص آیا دوران جنگ کہتا ہے الامان امان مولا نے تلوار نہیں چلائی آگے بڑھ کے کہتا ہے علی امان تو مانگ رہا ہوں اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں یہ حالی اب تھک گئے امان تو مانگ رہا ہوں اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں پھر امان کیوں مانگی امان تو صرف اسلام میں ہے اے یا علی یا علی وہ اور نہیں فرما رہا ہے امان تو صرف اسلام میں ہے اس کے علاوہ تو امان ہے ہی نہیں کہا کہ یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور میں آپ سے تلوار مانگنا چاہتا ہوں کراچی میں میرے ساتھ سپاہی چلتے ہیں یہاں بھی آئے وے ساتھ اگر کوئی سپاہ صاحبہ والا خدا نے خواستہ مجھ پہ حملہ کرے اور اس کی گولی کلاشن میں اٹک جائے تو وہ میرے سپاہی سے کہے گا بھئی ذرا کلاشن دو تمہارے مولوی کو مارنا ہے یا علی کوئی کہے گا نہیں کہے گا نا یہ کافر مشرق ہے کیا سوچ کے علی سے تلوار مانگ رہا ہے یا علی اب آپ تھک گئے تو میں کیا کر سکتا کافر مشرق ہے کیا سوچ کے غزم فر بھائی تلوار مانگ رہا ہے کیا سوچ کے مانگ رہا ہے تو اگر میں ان بچوں کے لیے پڑھوں جو نعرے کا جواب بھی سہی نہیں دے رہے ان کے لیے جملہ کہوں کہ مولا کائنات سے کیا سوچ کے تلوار مانگ رہا ہے اسلام بھی قبول نہیں کر رہا جنگ بھی مولا سے کر رہا ہے کیا سوچ کے تو یہ بہت سارے آج کے مسلمانوں سے بہتر ہے یہ خاندان بنی حاشم کی سخاوت سے واقف ہے خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا زندگی عطا فرمائے خدا سلامت رکھیں یہ خاندان بنی حاشم کی سخاوت سے واقف ہے یہ جانتا ہے علی اس ابو طالب کا لال ہے جو مارنے میں دیر کر سکتا ہے دینے میں دیر نہیں کرے گا خدا آپ کو سلامت رکھیں مارنے میں دیر کرے گا دینے میں دیر نہیں کرے گا اور یہی ہوا کہ اس نے تلوار مانگی مولا نے اس کے حوالے کر دی اب وہ مولوی سنیں ان تک کیسٹ پہنچائیے گا جو جنگیں نہیں پڑتے مولا نے تلوار دے دی جیسے ہی تلوار دی اب اس نے ایک جملہ کہا یا علی آپ نے تلوار مجھے دے دی تلوار دیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اب آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون یا علی یا علی مولا علی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ یا تو نیزہ رکھتے تھے تو تلوار نہیں رکھتے تھے تلوار رکھتے تھے تو نیزہ نہیں رکھتے تھے زرہ کمر پہ نہیں بانتے تھے صرف سینے پہ بانتے تھے اس لیے کہ کسی کو پشت نہیں دکھاتے تھے یا علی یا علی اس لیے کمر پہ زرہ نہیں بانتے تھے تلوار ہوتی تھی تو نیزہ نہیں ہوتا تھا نیزہ ہوتا تھا تو تلوار نہیں ہوتی تھی تو آپ کے پاس ہتیار تو ایک ہی تھا تلوار وہ اس کو دے دی اب وہ سوچ کے کہہ رہا ہے یا علی آپ نے تلوار تو مجھے دے دی آپ کے پاس دوسرا کوئی ہتیار ہے نہیں اب آپ بتائیے آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون یہ میں دوراتا رہوں گا جب تک پیچھے والے آمادہ نہیں ہوں گے بڑی مہربانی یا علی آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون یا علی آپ کی تلوار سے میرے ہاتھوں سے آپ کو بچائے گا کون مولا علی ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کیا کہتے ہو میری تلوار سے تمہارے ہاتھوں سے مجھے بچائے گا کون تو سنو جو اب تک جو اب تک جو اب تک میرے ہاتھوں سے میری تلوار سے تمہیں بچائے ہوئے تھا یا علی یا علی یا علی جو پہنچ گا تو پہنچ گا یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے بڑی محروم بڑی محروم ماشاءاللہ ایک دفعہ یاہلی کہنے سے چھے مہینے کی عبادت کا سواد یاہلی کہنے سے زیادہ ہے لہذا سن یاہلی کا ملک کرے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق خدا آپ کو سلامت رکھے کل مجلس ہوتی تو میں اس کا اور جواب دیتا ہے کہ انہوں نے جو یہ حق کہہ کے نعرہ لگوایا آخر درسول پاک نے کیوں فرمایا کہ الحق و مال علی ول علیو مال حق دیکھئے مجھ جیسا طالب علم دوہرہ جملہ نہیں کہتا اگر مجھ سے پوچھا ظلفقار صاحب نے یا غزمفر صاحب نے کہ مولانا آپ کس کے ساتھ آئے ابھی تو میں کہوں گے صاحب میں صداقت گلانی صاحب کے ساتھ آیا تو میں دوبارہ نہیں کہوں گا کہ صداقت گلانی بھی میرے ساتھ آئے یہ عالی دیکھو اور فرما رہا ہے اس کا اندبہ آپ تھک جاتے ہیں اگر انہوں نے پوچھا کس کے ساتھ آئے گاڑی میں آپ میری گھر تک میری محل تک میری اتاق تک کس کے ساتھ آئے تو میں نے کہہ دیا صداقت صاحب کے ساتھ آیا ظاہرہ ان کے ساتھ آیا تھا تو اب میں دوبارہ کہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے مجھ جیسا طالب علم دوہرہ جملہ ابت سمجھتا ہے نبی پاک فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے یہ آپ کے نعرے پہ بات یاد آئی نبی پاک جب ایک دفعہ کہہ دیا حق علی کے ساتھ ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ حق بھی علی کے ساتھ ہے اور علی بھی حق کے ساتھ ہے بہت ساری احادیث ہیں القرآن و مال علی اتنا کافی تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے تو علی بھی قرآن کے ساتھ ہے لیکن آگے کیا فرمایا والقرآن و مال علی قرآن علی کے ساتھ ہے کیوں دوہرہ جملہ نبی نے کیوں فرمایا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں نبی ہوں کل میں نے عرض کیا تھا یاسین کی معنی کیا ہے نبی بولتے ہی وہی ہیں جو وحی ہوتی ہے نبی کا بولنا ہی قرآن ہے نبی کا بولنا ہی وحی ہے اس کا مطلب ہے نبی دوہرہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں اس لیے کہ اگر حق سمجھ میں نہ آئے تہتر فرقوں کو ابھی تک حق سمجھ میں نہیں آیا اگر حق سمجھ میں نہ آئے تو علی کے دروازے پر آ جانا اور علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کھول کھول کر دیکھ لینا یا علی اس لیے علی سمجھ میں تب آئے گا جب قرآن کھولو گے قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب علی کے دروازے پر آؤ گے انشاءاللہ ابھی حویلی میں شبہ داری کی مجلس ہے تو اس میں یاد دلائیے گا سجدین صاحب ایک اسی پہ جملہ کہوں گا وہ جملہ کیونکہ بڑھ کے آدھے گھنٹے کا موضوع ہے اس لیے جہاں چھوڑا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کھولنا پڑے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حد ہے دروازے کے باہر تک ازواج متحرات کی حد ہے دروازے کے اندر تک صحابہ نبی کے گھر میں نہیں آسکتے ازواج کو باہر نکلنے کی منع ہے قرآن کچھ باہر نازل ہوا کچھ گھر میں نازل ہوا قرآن کو وہی علی سمجھا سکتا ہے جو گھر میں بھی موجود ہو باہر بھی موجود اے حالی خدا آپ کو سلامت رکھے اے حالی لہٰذا قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آئیں گے حق سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک علی علیہ السلام کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے وہی بچائے گا جو میرے ہاتھوں سے میری تلوار سے اب تک تمہیں بچائے ہوئے تھا اس نے جب اللہ کی ذات پر علی علیہ السلام کا ایمان دیکھا تو اس نے کہا یا علی تلوار بھی لے لیجئے اور مجھے اپنے اللہ کا کلمہ بھی پڑھوا دی لہٰذا اگر علی علیہ السلام کی جنگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پورا کا پورا اصول دین بھی ملے گا پورا کا پورا فروے دین بھی ملے گا بس صاحبانِ فہم و ادراک وہ ہیں کہ جو دروازے علی پر آئیں کیونکہ ہم جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس دروازے پہ آئیں یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کو جنت دکھائے گا اور خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے مظلومِ کربلا کے دل تو بہت چاہتا تھا لیکن فطرت کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور میرے بعد شاید جناب شاکت رضا صاحب بھی پڑھیں گے جو حضرات ان مجالس میں دعا لینے آتے ہیں وہ گریئے کے وقت اپنی دل کی دعا مانگا کریں میرا تجربہ ہے مجلسِ اعظامے وہ وہ مخت مخدراتِ عصمت آتی ہیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا جن کے رونے پر پابندی تھی وہ رو نہیں سکتی تھی وہ اس مجلس میں آکے گریہ کرتی ہیں بیبیاں بیبیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور مولا سجاد آکر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں مستند روایت ہے اس لئے میں گزارش کیا کرتا ہوں ماں و بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی کہ جب مجلس میں آیا کریں تو باوضو ہو کر آیا کریں نہ معلوم مولا سجاد کس کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے ہوں گے حضر دارو اس لئے مجلس میں باوضو آیا کریں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیعت کے ایک گوشہ چھوڑا ہمارے بزرگوار حضرتِ ریاض ربطوال صاحب نے ایک گوشہ چھوڑا ہزاروں گوشوں میں ظاہرِ کوہنا مکش پڑھنے والے ہیں میں ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ جناب جب کربلا میں یہ کافلہ رہائی پا کر پہنچا تو دروازہِ کربلا یعنی حدِ کربلا پر مولا سجاد ابھی پہنچے تھے کہ ادھر سے ایک غلام دوڑا وہ آیا اور آ کر کہتا ہے اس نگری کے شہنشاہ عباس کا حکم ہے کہ یہاں سے سمام کے سمام سواری والے پاپِ آدھا ہو کر گزریں کوئی سواری پر نہ گزریں ازادارو یہ جملہ حضرتِ زینب نے سن لیا جو رونے آئے ہیں ایک مرتبہ کہا بیٹا سجاد ذرا محملوں کو بٹھا دو میرے عباس کا حکم ہم یہاں سے پیدل چل کر جائیں گے ازادارو خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے بانیانِ مجلس کا فرشے ازاد بچھانا قبول فرمائے ازادارو حضرتِ سجاد نے محملوں کو بٹھایا جنابِ زینب فرماتی ہے ہم پیدل چل کر جائیں گے میرے عباس کا حکم ہے ازادارو بی بی نے جیسے ہی محمل سے اترنا شروع کیا زمینِ کربلا کو زلزلہ آیا حضرتِ عباس کی آواز آئی جابر یہ تو میری آقا زادیاں شمر کے تازی آنے کھا کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے عجرکو من اللہ خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے ازادارو یہ ساری بی بیاں پیدل چل کر آئیں ہر بی بی آقبرِ حسین پر آ کر گریہ کر رہی تھی پھر بی بیاں ہر ایک قبر پر جا رہی ہیں جس جس کا کوئی شہید تھا ہر بی بی اپنے اپنے شہید کی قبر پر کوئی گنجے شہیدہ پر کوئی مولا سجاد کسی قبر پہ کبھی کسی قبر پہ ازادارو لیکن ایک بی بی ایسی ہے جو تین دن تین راتیں قبرِ حسین پر گریہ کرتی رہی وہ بی بی قبرِ حسین سے اٹھی نہیں ازادارو تین دن کے بعد مولا سجاد بھی آگے بڑھے جنابِ زینب بھی آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے کہا مولا سجاد فرماتے ہیں امہ رباب چلیے کافلہ مدینہ جا رہا ہے سنیں گے رونے والوں اس سبق جنابِ رباب نے ایک جملہ کہا اے آقا ازاد ہے اے سیدے سجاد ذرا یہ بتاؤ میرا مدینہ میں کون رہ گیا ہے ارے اللہ نے مجھے تین توفے عطا کیے دے عجرکمن اللہ ایک حسین کی صورت میں ایک سکینہ کی صورت میں ایک علی اصغر کی صورت میں اب میرا مدینہ میں کون رہ گیا ہے ازادارو جنابِ رباب روتے ہوئے رہے کہا اس کافلے میں شامل ہونا نہیں چاہتی مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اے اے امہ میں امام کی احضیت سے حکم دے رہا ہوں چلیے کافلہ مدینہ جا رہا ہے ازادارو جیسے امام کا لفظ آیا بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی مولا حسین کی قبر کی طرف دیکھا اور کہا اے آقا حسین میں نے آپ کی لاشے کو دھوب میں دیکھا تھا میں کبھی تھائے میں نہ بیٹھوں گی اور اے علی اصغر میں تمہیں پانی نہ پلوا سکی میں کبھی تھنڈا پانی نہ پیوں گی ازادارو یہ بی بی کافلے سے مدینہ آئیں سنیے گا جو رونے آئے ہیں میں تاریخ کے کچھ گوشے ارز کروں گا مولا سجاد کا یہ غلام ہے جن کا نام ابو حمزہ سمالی ہے ابو حمزہ سمالی مولا کے وہ غلام تھے جن سے مولا نے بہت سی دعائیں تعلیم کی ہیں صحیفہ سجادیہ میں دیکھئے صحیفہ کاملہ میں دیکھئے مولا نے ابو حمزہ سمال سمال کو بہت زیادہ دعائیں تعلیم کی تھی ایک دن ابو حمزہ سمالی مولا کی خدمت میں آئے تھے گرمی کا موسم تھا مدینہ کی گرمی تھی زہر کے بعد کا ٹائم تھا ازادارو دروازے پر دستک دی غلام نے آکے کہا مولا سجاد بیمار ہیں چاہتے ہیں تم آ کر حجرے میں مل لو ازادارو ابو حمزہ کہتے ہیں میں جب سین سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے کوئی خاتون دھوب میں بیٹھی ہوئی ہے ازادارو ابو حمزہ مولا کے پاس پہنچے مولا میرا سلام مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں آپ تو کنیزوں کو سزا نہیں دیتے مولا یہ کون بی بی دھوب میں ہے کس کو سزا دی گئی ہے ازادارو یہ سننا تھا مولا سجاد گھڑے ہوئے ارے یہ سکینہ کی ماں یہ علی اصغر کی ماں رباب سائے میں نہیں بیٹھتی ازادارو جب حضرت مختار نے حرملا کو قتل کیا اور اس کا سر بھیجا تو ایک خواہش کی آکھ ازادی سے کہیے آپ تو سائے میں آ جائیں ازادارو ادھر مولا سجاد آئے مولا جناب زینب آئیں آ کر بازو دھاما میں امام کی حاسیت سے کہتا ہوں آپ سائے میں چلئے سنیں گے ازادارو ایک مرتبہ بی بی اٹھی اور کربلا کی طرف رکھ کیا ایک امام سے وعدہ کیا تھا دوسرا امام حکم دے رہا ہے ابھی بی بی کا پیر سائے میں نہ آیا تھا انہاں اللہ و انہاں اللہ راجعون ارے علی اصغر کی مہوازہ انہاں اللہ و انہاں اللہ راجعون خدا وندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رولانا حاضرین اور غائبین کی ہوائی جے شریعہ کو حل فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما بانیان کی عبادت اپنی بارگاہوں میں قبول فرما آپ کا ہمارا یہاں آنا معصوم عالم اپنی بارگاہوں میں قبول فرما شاہد صاحب کی آئلیہ اور جتنے بھی مہبانِ لبیت مومنین اور مومنات ہیں جو بیمار ہیں خدا وندہ جنابِ صغرہ کی بیماری کا واسطہ تمام کو صحتِ کاملہ آجلہ عطا فرما